آٹھ ہفتوں کے لیے ایٹ ویکس کے لیے میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر بیل ہوتی ہے الازیزیہ کیس میں اس بیل کے ساتھ یہ کنڈیشن لگائی جاتی ہے کہ یہ آٹھ ہفتوں کے لیے ہے ان کی بیماری کو لے کے اور اگر ان آٹھ ہفتوں میں علاج نہیں ہو پاتا یا کسی بھی وجہ سے ایکسٹینشن درکار ہے تو اس کے لیے سی آر پی سی کے توانین کے تحت حکومت پنجاب جہاں پہ وہ پابند سلاسل ہیں ان سے ایکسٹینشن کے لیے ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور وہ ان کو ایک پراپر ہیرنگ دیں گے یہ اسلامباد ہائی کورٹ کا 29 اکدوبر 2019 کا فیصلہ تھا اس فیصلے کے کچھ دن بعد 16 نومبر 2019 کو اونرابل لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے اپنا نام چونکہ ایسیل میں بھی تھا اور یہ علاج کے لیے باہر جانا چاہتے تھے اس کے اندر ایک فیصلہ آتا ہے ان کی اپلیکیشن کے اوپر سولہ نومبر 2019 کو جہاں پہ شہباز شریف جو ان کے بھائی ہیں چھوٹے اپوزیشن لیڈر بھی ہیں وہ ایک انڈر ٹیکنگ دیتے ہیں کہ نواز شریف علاج کے لیے ملک سے باہر جائیں گے اور علاج کروانے کے فوراں بعد وہ واپس آئیں گے اور اس چیز کی پرسنل گارنٹی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب لیتے ہیں اور اس کے ساتھ جو کنڈیشن تھی اس انڈر ٹیکنگ کی وہ بھی آپ لوگوں کے نالج میں ہوگا میں صرف یادارت کے لیے دفدہ دیتا ہوں ایک تو یہ تھی کہ وہ ان کی ویدن جو فور ویکس تھی چار ہفتوں کی ان کو اجازت دی گئی باہر ٹرائول کرنے کی علاج کرانے کے لیے ایک یہ تھا کہ ان چار ہفتوں کے اندر ان کی واپسی ہوگی اور دوسرا پیریوڈک میڈیکل ریپورٹس جو ان کا میڈیکل علاج مالجہ ہو رہا ہے اس کی تفصیل بھی وہ جمع کرانے کے پابن ہوں گے حکومت کو بھی اور عدالت کو بھی جمع نہیں کرائی گئی نہ حکومت پنجاب کو نہ ہی عدالت کو تیس دسمبر اس کے بعد اگلی امپورٹنٹ تاریخ ہے تیس دسمبر دو ہزار انیس تیس دسمبر دو ہزار انیس کو جب ان کے آٹھ ہفتوں کی وہ مولت اور چار ہفتوں کی دی ہوئی مولت ای سی ایل کی اور آٹھ ہفتوں کی جو بیل تھی جب وہ ایکسپائر کر گئی تو اس کے بعد نواز شریف صاحب نے تھرو کانسل پنجاب حکومت کو درخواست دی اور بیل کی ایکسٹینشن مانگی یہ بیل کی ایکسٹینشن جو تھی اس کو پنجاب حکومت نے سب سے پہلے تو چونکہ میڈیکل گراؤنڈ پہ تھی تو ایک میڈیکل بورٹ دوبارہ تشکیل دیا اس میڈیکل بورٹ نے ان سے ان کے میڈیکل سیٹیفیکیٹس ریسنٹ فریش وہ مانگے اور ان چار ہفتوں میں اور پانچ ہفتوں میں کیونکہ بیل چھوڑی نہ لیٹ اپلائی کی تھی لنڈن میں کیا علاج مولجہ ہوا اس کی بھی توصیر مانگی جو تفصیل ان کی طرف سے فراہم کی گئی وہ میڈیکل بورٹ نے ناکافی سمجھی آپ خود جانتے ہیں وہاں تو بدب علاج سے دور کی بات ایک ٹیکہ بھی نہیں لگا اس کے اوپر میڈیکل بورٹ نے ریکمنڈ نہیں کیا کہ ان کی میڈیکل گراؤنڈ ہیں جس کے اوپر کوئی کیونکہ انہوں تو صرف میڈیکل کی حد تک ٹیک کرنا تھا تو انہوں نے پنجاب حکومت کو اپنی سبمشنز دے دی کہ میڈیکل گراؤنڈ نہیں ہیں ان کے فردر ایکسٹینشن کی اس کے بعد تین ہیرنگز ہوئی جس میں ان کے وقلہ ذاتی مولج ڈاکٹر ادنان وایا سکائب وہ بھی پیش ہوئے ان کے وکیل بھی آئے ان کے پارٹی کے لوگ بھی آئے انیس بیس اور اکیس فروری دو ہزار بیس کو ان تین ہیرنگز کرنے کے بعد ان کی تمام سبمشنز کے بعد ان کے تمام جتنے بھی ان کو مواقع دیئے گئے کہ کوئی میڈیکل ثبوت ایویڈنس علاج کا یا کوئی ڈائیگنوزز کے آگے ان کا کیا علاج ہونا ہے وہ مہیا کریں تاکہ ایک جوڈشنز فیصلہ کیا جا سکے جس کے پاس ستائیس فروری دو ہزار بیس کو پنجاب گارمنٹ کی طرف سے آرڈر پاس کیا گیا ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آہ یہ کوئی یہاں بھی چیز بڑی واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ کوئی فیصلہ کسی سیاسی اور ادار نے پاس نہیں کیا جو ایک کمیٹی بنائی گی جو آہ ایڈیشنل چیف سیکٹری ہوم آہ اس کی سربراہی کر رہے تھے ان کی طرف سے یہ آہ فیصلہ تھا جو کہ سیکشن آفیسر آہ ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ریٹن صورت میں دیا گیا یہ تھا ستائیس فروری دو ہزار بیس کو جس کے تحت آہ پورے اس کے گراؤنڈز بتائے گئے اور کہا گیا کہ آپ کیا کیس ریجیکٹ کیا جاتا ہے ایکسٹینشن آف بیل کے لیے آپ اس وقت سزا یافتہ ملزم ہیں آپ فوری طور پر اپنے آپ کو حوالہ کریں جیل آثورٹیز کے جہاں بھی آپ اپنا ریمینی سنٹنس سرپ کر سکیں آہ میں اس فیصلے کی کوپیئر بھی لائیا ہوں یہ میں ابھی آپ کو دے دوں گا اس کی ایک وجہ ہے کہ آہ انہوں نے ابھی ریسنٹلی اسلامباد ہائی کورٹ میں چار دن پہلے یہ پلی لی کہ ہمیں پنجاب حکومت کا فیصلہ نہیں ملا تو آپ تو اس ہیرنگ میں شامل رہے تو وہ تو اسلامباد ہائی کورٹ نے بھی نہیں مانا لیکن میں آج یہ فیصلہ ہی لاہور لے آئے ہوں خود تاکہ آپ لو ان لوگوں کو یہ فیصلہ پچھا سکیں کیونکہ مجھے لگتا ہے اس کے بعد کوئی نوے کوئی پریس پانسنس کرے گا تو ان کو یہ فیصلہ دینی جائے گا یہ آرڈر ہے ویسے ان کو یہ ترسیل بھی کیا گیا تھا کیونکہ یہ فیصلہ جو ہے یہ اس کے آخری پیج کے اوپر یہ کاپی کیا گیا ہے خواجہ حارش صاحب کو جو کہ کاؤنسل نے میاں نواز شریف صاحب اس کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ وفاقی حکومت کے تین اداروں کو بھی لکھا فور انفرمیشن جو کہ منسٹری اف لائن جسٹس ہے ڈی جی نیشنل اکاؤنٹی بلیٹی بیورو اسلامباد ہیں اور انسپیکٹر جنرل اف پریزنس پنجاب ہے تو جو منسٹری اف لائن جسٹس کو یہ لکھا گیا ان کی طرف سے پھر یہ کنوے کیا گیا منسٹری اف فورن آفیس کو کہ یہ فیصلے کی کاپی اور ایک لیٹر لکھ دیا جائے برطانوی حکومت کو جہاں پہ یہ مقیم ہے برطانوی حکومت کو وہ چٹھی دو مارچ دو ہزار بیس کو لکھی گئی اس کی کاپیز میں آپ کو نہیں دے سکوں گا یہ چونکہ ڈیپلومیٹک کمیونکیشن ہے لیکن یہ کاپی ہے میرے پاس یہ دو مارچ دو ہزار بیس کو لکھی گئی برطانوی حکومت کو پاکستانی حکومت کی جانب سے ہمارے ہائی کمیشنر لندن میں ان کی طرف سے لکھی گئی جس کے ساتھ یہ فیصلہ جو ہے ساتھ اس کے لگا کے برطانوی حکومت کو لکھ دیا گیا جس کے مطابق یہ کنوے کیا گیا کہ نواز شریف صاحب کی بیل کورٹ سے بھی ایکسپائر کر چکی ہے پنجاب حکومت بھی ان کی بیل کو خارج کر چکی ہے تو اس لیے اب ان کا جو سٹیٹس ہے وہ ایک مفرور کا ہے اور وہ مفرور جو کنوکٹڈ ہے سزا یافتہ ہے یہ پینڈنگ ٹرائل نہیں ہے ان کو سزا ہو چکی ہے اس لیے آپ ان کو وہاں سے واپس بجوا دیجئے اس کے بعد جو ابھی ریسنٹ اس میں ہے اٹھارہ اگست کو دو ہزار بیس کو اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی ان کی انہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا اس کی ہیرنگ تھی اسلامباد ہائی کورٹ نے وہی بات کی جو میں بھی آفسائی بات کر چکا ہوں انہوں نے یہی کہا کہ آپ کا سٹیٹس اس وقت مفرور کا ہے تو آپ کی بیل تو ختم ہو چکی ہے ایکسپائر ہو چکی ہے آپ کے پاس بیل نہیں ہے آپ کو واپس آنا ہوگا تو یہ اس وقت ان کا سٹیٹس ہے وفاقی حکومت نے پھر فیصلہ کیا ہے کہ اب اس کے اوپر فردر ہم کیونیکیشن کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نیب سے بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ کیس نیب کا ہے نیب اب اس کے اوپر کیونکہ خود آنے کا تو ہیں نہیں اس کے اوپر ایکسٹریڈیشن کی ریکویسٹ فائل کریں یہ سزا یافتہ مجرم ہیں اور ان کی ایکسٹریڈیشن جو ہے وہ سزا یافتہ مجرم کے کانٹیکسٹ میں لی جائے گی تاکہ ان کی واپسی ہو سکے کیونکہ پاکستان میں یہ دورہ میار نہیں ہو سکتا کہ باقی سزا یافتہ ملزم تو دو تین دن کے زیادہ پرول اور وہ بھی بڑے ریئر کیسز میں پرول کا اگر آپ ڈیٹا نکال کے دیکھیں تو بہت تھوڑے سے لوگوں کو پرول مل سکتا ہے وہی ایک سزا یافتہ مجرم کے لیے جیل سے نکلنے کا طریقہ ہوتا ہے اور وہ بڑی محدود مدد کے لیے ہوتا ہے اور وہ پرول ختم ان ایک باز کو واپس آنا پڑتا ہے جبکہ یہاں پہ ایک سزا یافتہ مجرم جو کہ ڈس کوالیفائیڈ فر لائف بھی ہے آنریبل سپریم کورٹ کی جانب سے اور دو کیسوں میں اس کو سزا ہو چکی ہے کرپشن اور کرپ ٹریکٹسز کی اس کا وہ مجرم لنڈن کی سڑکوں کے اوپر بڑے مزے سے گھوم پھر رہا ہے لائف انجوائے کر رہا ہے جو کہ یہاں سے شدید بیماری کی حالت میں گیا تھا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی کسی 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 قسم کی کوئی ذاتی چیز نہیں ہے یہ نظام انصاف کے لیے ایک بہت بڑا مزاک ہے اس کے موہ پہ تماشا ہے اور یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا تو ان کو واپس لانے کے لیے تمام جو قانونی طریقہ کار ہے وہ اختیار کیا جائے گا اور ان کے جو زمانتی تھے شباز شریف صاحب ان سے بھی دریافت کیا جائے گا ہم یہ بھی کنسیڈر کر رہے ہیں کہ جو انہوں انڈرٹیکنگ دی تھی کوٹ کے اندر اس کی کیا لیگل سٹینڈنگ ہے اور اس کے اوپر ان سے کیا کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ پرسنل گائنٹی کی انڈرسٹینڈنگ تھی تو اب ان کو واپس لانا شباز شریف صاحب کی ذمہ داری ہے بڑے ذمہ دار بنے پھرتے ہیں تو اب یہ ذمہ داری کا ثبوت دیں کیونکہ جو تو تصاویر نظر آ رہی ہیں اور ان کے بچے ہی خیال خود ریلیز کر رہے ہیں اس میں تو ماشاءاللہ بڑی اچھی صحت ہے ان کی تو اتنی اچھی صحت کے ساتھ باقی کی سزا تو بہت ہستے خیلتے وہ کاٹ سکتے ہیں یہ تو ان کی نواز شریف صاحب کو لے کے ہے دوسرا جو اہم چیز تھی میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہے نرو پلس پلس کی بات اب جو بار بار ہم بات کر رہے ہیں نرو پلس پلس کا اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اس وقت آپ جانتے ہیں کہ پاکستان فیٹوف کی جو فیننشل ایکشن ٹاس فورس ہے اس کی گری لسٹ میں ہے اور جس وقت اٹھارہ اگرس دو ہزار اٹھارہ کو ہم حکومت میں آئے تو حالت یہ تھی کہ ہم گری لسٹ سے بلیک لسٹ کی طرف جا رہے تھے آپ اگر بلیک لسٹ یہ ملک ہو جاتا ہے تو آپ عالمی طور پہ جو مالیاتی چیزیں ہیں فیننشل چیزیں ہیں اس میں پوری دنیا سے کٹ جاتے ہیں نہ آپ کا بزنس ہو سکتا ہے نہ ہی کسی ملک کے ساتھ آپ ایکسپورٹ ایمپورٹ کچھ نہیں کر سکتے یہاں پہ وہ والے حالات پیدا ہو سکتے ہیں جیسے عراق کی جنگ کے بعد ایران کے حالات تھے عراق کے حالات تھے کہ آپ میڈیسن تک باہر سے نہیں منگوا سکیں گے اتنے برے حالات پیدا ہو سکتے ہیں یہ اتنا سیریس ماملہ ہے فیننشل ایکشن ٹاس فورس کی بلیک لسٹنگ ہماری حکومت نے آتے ساتھ اس ایشو کو بڑا سیریسلی ٹیکل کیا اور ایک بڑی ایکٹیو انگیجمنٹ اس کے فورمز کے اوپر جس میں ای پی جی ہے ایک فورم جس کے اوپر آپ کی انگیجمنٹ ہوتی ہے فیٹف کے اندر انگیجمنٹ ہوتی ہے لسٹ آف ٹنگز دی جاتی ہیں ان ممالک کو جو گری لسٹنگ میں چل جاتے ہیں اپنے نظام کو امپروف کرنے کے لیے اس کے اوپر کام شروع کیا بقاعدہ ایک اوڈہ ایک سیول سرونٹ کو ڈی جی فیٹف کے نام سے دیا گیا اس ڈی جی فیٹف کے ساتھ جتنے الائیڈ ڈپارٹمنٹ جن کا کنسرن ہے چاہے اس میں سی ٹی ڈی ہے ایف آئی اے ہے نیب ہے ایف ایم یو ہے فیننشل مانیٹرنگ یونٹ سٹیٹ بینک آف پاکستان ہے منسٹریز ہیں پروینشل گورنمنٹس ہیں اکروس پاکستان اس میں سندھ بھی شامل ہے پنجاب کے بھی بلوچستان سب کی کوارڈینیٹڈ ایف ایفٹ کے ساتھ یہ پورا ایک فورم بنایا گیا تاکہ جو فیٹف سے ریلیٹڈ جو ہمارے ہاں کمیاں کتائیاں ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے اور پاکستان گری لس سے نکل سکے نہ صرف کہ وہ بلیک لسٹ بنا جائے واپسی پہ وہ وائٹ پہ آ جائے اس سلسلے کی پوری ایک کوشنش کی گئی اور اس کو حرف اس کے مختلف سٹیجز ہوتے ہیں اور اس سٹیجز پہ اوپر سرہا گیا اس میں ہمیں بہت زیادہ کریکٹیف میز لینے کے لیے کہا گیا ہمیں اس میں لیجسلیٹیف ریفارمز کے لیے کہا گیا انسٹیٹیوشنل ریفارمز کے لیے کہا گیا کیس ورک کرنے کے لیے کہا گیا وہ تمام چیزیں سٹیپ وائز پوری کی گئی یہاں پہ ایک سوال پہلا پیدا ہوتا ہے کہ ہم گری لسٹ میں گے کیسے گری لسٹ میں ہم اس لیے گے کہ فیٹف کے فورم نے یہ کہا کہ آپ کے ملک میں منی لانڈرنگ کو لے کے یہاں پہ بہتر نظام نہیں ہے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کے ملک کا نظام مستحال نہیں ہے وہ کسی طریقے سے اس کو بہتر طریقے سے ٹیکل نہیں کر پا رہا اور یہ کیسے ہو سکتا تھا جب اس ملک کے حکمران خاندان خود ان چیزوں میں ملوث مجھے یہ چیز کوالیفائی کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے کہ فیک اکاؤنٹس کیسز میں کون سا حکمران خاندان ملوث تھا جہاں پہ فالودے والے کے نام کے اوپر اکاؤنٹس کھل رہے ہیں اربوں روپے کا اس کے اندر لیندین ہو رہا ہے یہ کیسز کسی سیاسی جماعت پی ٹی آئی یا کسی اور جماعت میں نہیں پکڑے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہماری بھی حکومت آنے سے پہلے ایک جی ایٹی بنائی ہائی لیول جی ایٹی بنائی اس ہائی لیول جی ایٹی نے یہ تمام کیسز انرکھ کیے فیک اکاؤنٹس کے کیسز اس کے بعد ریسنٹ ٹائم میں اس شہر کے ایک حاکم ہوا کرتے تھے جو خادم کہتے تھے ان کا ٹی ٹی منی لانڈرنگ کیس جو بھی کچھ دن پہلے اکاؤنٹی بلیٹی کوٹ میں فائل ہو چکا ہے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے بارہ کروڑ کی عبادی کے صوبے کا سربراہ اگر خود منی لانڈرنگ میں ملوث ہو تو پاکستان کیوں کر گریلسٹ میں نہ جائے اور جب ہسٹری میں آپ جا کے دیکھئے تو ہدیبیا پیپر مل کا کیس کیا ہے منی لانڈرنگ کا کیس ہے چودری شگر مل کا کیس کیا ہے منی لانڈرنگ کا کیس ہے اس سے پہلے چلے جائے ایس جی ایس کو ٹیکنا کے کیسز کیا ہیں یہ منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کیا سٹیٹ بینک سو رہا تھا کیا ایس ای سی پی سو رہا تھا یہ جو ووچ ڈاگز ہیں جنہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے ہاں منی لانڈرنگ نہ ہو وہ بالکل غیر فحال کر دیئے گئے تھے انسٹیٹیوشنل کیپچر تھا اس چیز کو عالمی سطح پہ نوٹ کیا گیا اور عالمی سطح پہ نوٹ کرنے کے بعد انہوں نے کہا آپ کریکٹیف میئرز کریں اور وہ کریکٹیف میئرز ہماری حکومت نے آگے کرنے شروع کیا جس کے اوپر ہماری گریڈنگ بہتر ہونی شروع ہو گئی اب ایک سٹیپ اس میں جو باقی ہے کیونکہ اس میں دیکھئے آپ نے انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی اداروں کو آزاد کیا وہی ایف آئی اے جو پہلے بیٹھی ہوئی تھی جب وہ جی ایٹی کا حصہ بنی تو اس نے نہ صرف فیک اکاؤنٹس کے کیسز بلکہ دیگر کیسز بھی انرد کیے وہ کیسز سپریم کورٹ میں گئے ان کے اوپر اب پروسیکیوشن ہو رہی ہے کیسز فائل ہو رہے ہیں بینکنگ کے نظام میں بڑی اس طرح سے تبدیلی لائی گئی آپ کے فنگر پرنٹنگز کو لائی گیا تاکہ فیک اکاؤنٹس یہ تمام وہ انسٹیٹیوشنل ریفارمز ہیں جب آپ نے اداروں کو آزاد کیا تو انہی اداروں نے پرفارم کرنا شروع کیا ہم کوئی باہر سے بندے نہیں دیکھے اب اس میں ایک سٹیپ جو بڑا اہم سٹیپ ہے وہ ہے لیجسلیٹیو ریفارم کا فیٹف نے ہمیں ایک نمبر آف لاوز ہمارے ملکے دیئے کہ ان کے اندر آپ کو کریکٹف چیزیں کرنی ہیں اور ان کو اور زیادہ سٹریم لائن کرنا ہے سکت کرنا ہے جہاں پہ یہ چیزیں ممکن نہ ہو سکیں جیسے ماضی میں ہوتی رہی جس کے اندر انٹی ٹیروریسٹ ایکٹ کے اندر ٹیروریسٹ فائنینسنگ کو لے کے ہمارے ہاں امینڈمنٹس ہیں اس کے اندر ہمارے مختلف جو فینینشل انسٹیوشنز ہیں اس کے اندر بینیفیشل آنرز کو جو چھپانے کا پہلے ایک قسم کا آلاؤنس تھا اس کو ختم کرنے کی بات کی گئی ان تمام قوانین کو ہم نے چینج کیا اور اب پہلے ہم اس کو آڈیرنسیز کی صورت میں لے گئے تھے اب ہمیں اس کو ایکٹ کی صورت میں پاس کرنا تھا اس سلسلے میں کیونکہ ہماری اکثریت پارلیمان میں نہیں ہے سینٹ میں ہمیں پوزیشن کا تعاون درکار ہے اس کے لیے ان کے ساتھ انگیجمنٹ شروع ہوئی اس انگیجمنٹ کے اوپر ہم کافی حد تک کچھ بلز کو پاس بھی کروا سکے ہیں لیکن اس وقت جو چیز پھسی ہوئی ہے جہاں پہ این آر او پلس پلس کی بات آتی ہے وہ وہ سیم ایشو ہے جس کی وجہ سے ہم فیٹ اف کے ادر گریلسٹ میں ہیں اور وہ ایشو ہے منی لانڈرنگ کا اب منی لانڈرنگ کا ایشو کیا ہے منی لانڈرنگ کا جو ایشو ہے وہ ایک طرف پوری دنیا ہے اور پاکستان تاریخ انصاف بھی منی لانڈرنگ کو اسی پیرائے میں دیکھتی ہے جس طرح سے پوری دنیا دیکھتی ہے کہ منی لانڈرنگ is mother of all crimes منی لانڈرنگ چاہے آپ financial کسی چیز کے لیے کریں یا terrorism کے لیے کریں یا کسی بھی قانون کے لیے کریں کسی بھی جرب کے پیچھے پیسہ ہوتا ہے اور اس پیسے کے آگے پیچھے کرنا ہے منی لانڈرنگ ہے تو منی لانڈرنگ آپ کے نظام کے اندر برداشت نہیں کی جانی چاہیے یہ بیسک کانسپٹ ہے یہ پوری دنیا کا اس کے اوپر ایک اتفاق ہے نائن الیون کے بعد بڑا سٹریم لائن کیا گیا اس سسٹم کو ہم بھی اس کے ساتھ مانتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ ایک serious offensive اور اس کو seriously handle کیا جانا چاہیے اور اپنے نظام کے اندر کوئی loop holes نہیں ہونے چاہیں جہاں سے ہو سکیں لیکن opposition کا unfortunately اس کے بارے میں خیال کچھ اور یہ ایک نظریاتی اختلاف ہے ہمارا opposition کے ساتھ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کوئی بڑا offense نہیں ہے یہ کوئی serious offense نہیں ہے یہ ایسے کوئی ٹیکس ٹوکس کی بات ہے ہم ان سے بارہا ارز کر چکے ہیں آپ کو conceptual clarity کی ضرورت ہے منی لانڈرنگ ایک انتہائی serious offense ہے جس کو پوری دنیا مانتی ہے آپ اپنی dead range کی مسجد بنا کے کیسے بیٹھے رہیں گے یہ ایک serious offense ہے اس کو seriously tackle کرنا ہے اور دنیا کو دکھانا ہے کہ پاکستان ایک ریاست کے طور پہ منی لانڈرنگ کو ایک serious offense سمجھتی ہے اس میں اور یہ جو پورے bills کو پاس کرانے کی کوشش ہے unanimity سے یہ ایک national cause ہے یہ اس ملک کے لیے آج ہماری حکومت ہے کل دوسری کسی پارٹی کی ہوگی کل کوئی اور ہوگا لیکن جو پاکستان کا stature قوام عالم میں ہے وہ وہی ہوگا جو ہمارے اداروں کا ہمارے قوانین کا ہے تو اس سلسلے میں جو سب سے بڑا اس وقت bottleneck ہے وہ یہی ہے clash of ideology کا ہم یہ چاہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کے اور یہ ہم نہیں چاہتے فیٹف نے ہمیں لسٹ دی ہیں کہ آپ قوانین کے اندر یہ یہ تبدیلی کریں اب فیٹف کی لسٹ کے اوپر اگر اپوزیشن کہتی ہے کہ منی لانڈرنگ کو آپ serious offense نہ گنیں تو ہم یہ نہیں کر سکتے اگر ہم ان کے ساتھ کرنا بھی چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے اگر ہم ایک لمحے کے لیے اپنے منشور سے ہٹنا بھی چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ پورا مقصد اس exercise کا فیٹف کے ساتھ یہی ہے کہ اس کو ایک serious offense تصور کیا جائے اس کی prosecuting and investigating agency جو ہیں عاملہ کے قانون کے تحت 2010 کا جو قانون ہے جس میں ترمیم کی جاری ہیں اس میں سے نیب کا لفظ نکال دیا جائے تاکہ نیب منی لانڈرنگ کے offenses کو نہ prosecute کر سکے نہ investigate کر سکے میرا آپ سب بھائیوں سے سوال ہے آپ تو لاہور cover کرتے ہیں سارا اس کے پیچھے کیا مقصد ہے کس case کے اندر فیصلہ ہوگا نیب نے منی لانڈرنگ کا ایک case کچھ دن پہلے کون سا فائل کیا ہے کیوں اپوزیشن چاہتی ہے کہ ہم عاملہ کے اندر سے نیب کو نکال دے مجھے کسی دوست نے یہ بھی کہا میں ان کا نام نہیں لوں گا کہ نیب کے پاس expertise نہیں ہے منی لانڈرنگ کو investigate کرنے کی میں نے ان پاس کا کہا اگر expertise نہیں ہے تو یہ اتنا بڑا وہ جو دودھ دئی والا case نکالا ہے منی لانڈرنگ والا وہ بغیر expertise کے نکالا ہے کوئی گھوالا آ کے دے گیا ہم کو سارے کاغذ منی لانڈرنگ والے اب جو قانون سازی کی جاتی ہے وہ ذاتی مفات کیلئے نہیں کی جاتی ملکی وفات کیلئے کی جاتی ہے یہ ایک بہت بڑا sacred trust ہے جو عوام نے آپ کے ووٹر نے آپ کو دیا ہے آپ اس sacred trust کے اندر بہیمانی نہ کریں آپ اپنے ذاتی مفات ذاتی cases کے لیے ان قوانین کے اندر رد و بدل کرنے کی کوشش نہ کریں حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کسی بھی صورت بلیک میل نہیں ہو ہوں گے کیونکہ جو opposition ہم سے مانتی ہے وہ NRO کا بھی plus 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 ہے وہ حکومت کسی صورت بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے ہم پوری دنیا سے کٹ کے نہیں بیٹھ سکتے پوری دنیا ایک طرف جا رہی ہے crime سے fight کر رہی ہے money laundering کو criminalize کر رہی ہے اس کے اوپر سخت action لے رہی ہے اس کو اپنے سسٹم میں سے نکال رہی ہے گنجائش نہیں رکھ رہی ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ serious offense نہیں ہے یہ ایک انتہائی non serious attitude ہے اپنے ذاتی اور opposition جماعتوں سے بھی میری درخواست ہے کہ اپنے کچھ لیڈروں کے ذاتی cases سے ہٹ کے ملکی مفاد کو سوچیں اور اپنے conscious اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں قانون سازی کو for the sake of قانون لے کے چلیں ہر قانون جب آپ قانون بناتے ہیں اپنے ذاتی case کے لیے ذاتی مفاد کے لیے وہ اچھا قانون نہیں ہوتا ان کو عدالتوں نے بھی نہیں چلنے دینا تو خدا رہا ہمارا مزاق بنانا بند کریں آپ کو عمران خان صاحب نے نرو پلاس پلاس کیا اس کا enemy نہیں دینا آپ جتنا مانگتے رہیں جتنا گرگڑاتے رہیں یہ نہیں ہوگا قانون تو انشاءاللہ ہم پاس کرائیں گے اور ہر صورت پاس کرائیں گے آپ اگر اس میں حصہ ڈالنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے نہیں ڈالیں گے تو انشاءاللہ ہم یہ قانون پاس کروائیں گے اور اقوام عالم میں پاکستان کا وہ عزت اور وقار بحال کریں گے جو ہمارا حق بنتا ہے بہت شکریہ مشیر وزیراعظم شہزاد اکبر اس وقت پریس کونپنس کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ نواز شریف علاج کے لیے چار ہفتوں کی محلت دے کر بیرون ملکے تھے اور عدالت نے پابند کیا تھا کہ علاج کے حوالے سے عدالت کو مسلسل آگاہ رکھیں اس وقت معاونے خصوصی شہباز کلپ پریس کونپنس کر رہے ہیں دی جاتی ہے کہ وہ اپنا سامپل پھر کلیکٹ کر لے جیسے یورین کا سامپل ہے بلڈ کا ہے ان کے اپنے گھر کا وہ بندہ تو اپنا بندہ اس کے سامپل نکال دیں تو یہ ایک کیمیکل ہے ای ڈی ٹی اے جو آپ کی ٹیٹس کیوں کے اندر استعمال ہوتا ہے جو بھی بلڈ سامپل آپ لیتے ہیں اسپیشلی پلیٹ لیٹ کے لیے اس کا پرپر یہ ہوتا ہے کہ جو کیلشیم ہے اور جو بلڈ کلوٹس نہ بنیں آپ کے بلڈ کے اندر لیگوٹری تک جانے دار ہے جب آپ نے سامپل لیا اس کو لیگوٹری تک لے کے جانا ہے اگر وہ ای ڈی ٹی اے نہیں ہوگا اس میں تو کلوٹنگ ہو جائے گی اور ٹیسٹنگ نہیں ہوتا گی لیکن اگر اس کے استعمال کو تھوڑا سا اوپر نیچے کر دیا جائے مین بلڈ کی جو تعداد ہے وہ تھوڑی جو اس میں کم ڈال دی جائے تو جو جس بندے کے دھائی لاک پلیٹلیٹس ہوں گے یہ آپ گوگل کر لیں آپ کو فوراں نظر آجے گا ای ڈی ٹی اے پلیٹلیٹس ڈکریز ریاکشن یہ ضرور گوگل کر لیں آپ کو ساری کہانی نظر آجے گی تو بنیادی طور پر یہ جھوٹ بولا گیا اور یہ ایک جو بندہ بتایا جاتا ہے کہ فلان دور نے کہا آپ کے سامنے جو ریپورٹ آپ بریسکر صاحب وقیل ہیں ان کے سامنے میں جو ایویڈنس رکھوں گا یہ اسی پر مجھے مشورہ دیں گے غیب کا علم تو اللہ میاں کے پاس ہے تو کسی بھی ڈاکٹر کو اگر آپ وہ ریپورٹ دکھائیں گے جو آپ نے فرجری کی اپنا سامپل دیتے ہوئے تو وہ ڈاکٹر تو وہی دیکھے گا جو ریپورٹ کا نظر آئے گا تو بس قسمتی سے یہ جھوٹ بول کے نو مہینے سے وہاں پہ ہیں تین دفعہ ریپورٹس بیجی ہیں جو انکمکلیٹ ہیں یہاں پر جیل میں ان سے ملکے میں آپ کو بتاتا رہا ان کا اس سے مزاق اڑایا جاتا تھا کہ کھانے کے کون کون سی چیزیں کھائی جاتی ہیں لیکن اس سے بھی پتہ چلتا تھا کہ ماشاء اللہ وہ سیت مند ہے وہاں جا کے تو ماشاء اللہ میاں سا بہت سیت مند ہو گئے اور اللہ میاں نے سیت مند رکھے تو یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ یہ فلان جگہ سے اجازت ملی فلان عدالت سے فلان کیابنٹ سے یہ اس لیے کہ آپ نے فرجری کی آپ نے دھوکہ دیا جیسے آپ ہمیشہ دیتے رہے پہلے آپ نے اپنے ورکرز کے ساتھ دیا تھا جب آپ جدہ نکلے تھے آہ اگریمنٹ کر کے پھر پوری قوم کے ساتھ آپ نے دھوکہ کیا کہ ہم نے تو کوئی اگریمنٹ نہیں کیا پھر کیا تو پانچ سال کا کیا وہ دس سال کا نکلا تو جیسے آپ پہلے دھوکے کرتے رہے اس طفح آپ نے ڈاکٹرز کے ساتھ دھوکہ کیا تو جب کہا جاتا ہے کہ وہ آپ نے پنجاب گورنمنٹ کے ڈاکٹرز ہیں ان سے پوچھے تو بنیادی طور جس برون ڈاکٹرز کا قصور نہیں یہ اس رپورٹ میں خوجری کی گئی ڈی ٹی اے سے سامپل دیتے ہو یا رضا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ کے سامنے ہیں شہباد کے سامنے ہیں جیسا سالی چیز رکھی ہے سن چوہان پریس کانفرنس کر رہے ہیں موپن خصوصی شہباد گل نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شریف برادران نے ڈاکٹرز کو دھوکہ دیا ہے انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی علاج معاشر کے حوالے سے عدالت کو مسلسل آگاہ نہیں رکھا گیا وزیر آسم کے مشیر شہساد اکبر کی جانب سے کہا گیا کہ عدالت نے نواز شریف کو زمانہ دیتے وقت اس بات کا پابند کیا تھا کہ علاج کے حوالے سے عدالت کو مسلسل آگاہ رکھیں گے اس وقت صوبائی وزیر اطلاع فیاسر حسن چوہان میڈیا سے بات کر رہے ہیں وہ اس کے رستے والے ڈاکٹیں کھڑی جا رہے ہیں تاکہ اپنی جو بہنی لوٹنگ کی ہے انہوں نے اس کے لئے جناب شہسادیاں پیدا کر سکیں ایک باروں کے پاہ جاتو سے ایک گرف کے پاہ جاتو سے ایک اپریٹی کے پاہ جاتو سے اور میں ایک بات ضرور سے رکھوں ہوں آج جہاں پر کہ نواز شریف صاحب مولانا فضل عرمان صاحب کو خون کر کے کہتے ہیں کہ آج کے بعد سارے اپوزیشن لیڈر ٹیہے کرتے ہیں کہ برین کی کسی پیشی میں نہیں جانا بلکہ جیل بھرو تحریک شروع کریں میں حرار ہوتا ہوں کہ منافقت کی انتہا دیکھو دس مہانے کر کے لے گئے دن کے منطان پھر تو دس مہانے کر کے جہاں سے جہاں وہ پتری گلی سے باہر بھاگئے ہیں اور وہاں سے اپوزیشن لیڈروں کو جناب کے فون کر کے کہتے ہیں کہ تسیل ہی نہیں جانا جناب کسی پیشی پہ اور پھر باہر بھاگے ہوئے ہیں یہ منافقت کی انتہا ہے اور لواز شریف صاحب بھی ہیں اور ڈیسیٹ کرنا ڈیسیٹ کرنا دھوکہ دینا فراڈ کرنا ان کی جہاں وہ طرز اول بھی ہیں اور ان کا جناب وہ مخصوص ایک انداز ہے اور ایک چیز وہ پر بڑی ہے کہ ہوں گا میں نے بیگم صدر عوان صاحبہ جلدل اپنی بلٹ پروپ گاڑی بلٹ پروپ گاڑی جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر مینفرکچر سے ہے اس وقت لے کر آتے ہیں کہ جب پرپر طریقے سے کتنے موٹے موٹے جلال بول گیر لوہے کے وہ بالکل تین فٹ کے فاکتے سے جائے اس کے شیشوں پر مارا جاتے ہیں اور مارنے کے بعد ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ کسی 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 کی پنجازی کیا ہے تریڑ کسی 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 کی کوئی جلال اس پر لکیر یا کچھ تریڑ تو نہیں آئی جب ہنگر پسند کل فام ہو جاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی چیز نہیں تو تھا اس کو مارکیٹ پر لے کر آتے ہیں یہ وہاں پر جان کے اپنی اس بلٹ پروپ گاڑی کو لے کر آئی اور وہاں خود انٹینسلی وہ سارا ڈرامر چاہیا کس مقصد کے لیے صرف اپنے چاچے شہباز شریف صاحب اور اپنے قضل حمدر شہباز صاحب کی سیاست کا گھڑت سختہ کرنے کے لیے میں تجیہ نگار اس بات کو اول کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیگم سردہ روان صاحبہ اور آلے شریف بار بار جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اینڈا رو کہاں بانگے کوئی بتایا جائے تو آج جس ایسل طریقے سے شہداد اکبر صاحب نے ایف پی ٹی ایس کے انگل سے جو ایک ایک چیز پوری کروم کے سامنے رکھ دی ہے اس کے بعد اگر ان کے اندر رتی برابر بھی کوئی شرم حیاء ہو تو چلو بھر نہیں چٹکی بھر پانی لیکن اس نے یہ ڈھکیاں مارے کہ انہیں پاکستان کی عزت پاکستان کی غیرت پاکستان کا سروائیول اور پاکستان کی سوریلٹی سے زیادہ اپنے جو کرائمز ہیں اپنے جو والد ساتھ کے اور اپنے خاندان کے جو جرم ہیں جو اپنے والد ساتھ کے اور اپنے خاندان کی جو لوٹ مار ہے اس کو بچانا اس سے ان کو زیادہ محبت ہے لیکن اپنی سوہنی دھرتی پاکستان سے انہیں محبت نہیں ہے اور آخری بات آپ کے کہہ چیز جانا آپ سے اجازت چاہیں گے اس کے بعد سوال و جواب ہوں گی کہ جناب کتنا مرضی آپ اچھلکوٹ کرنے صدار سوال بزار صاحب بھی یہاں پر موجود اللہ پاک کے کرم سے دو سال بڑے احسن طریقے سے انہوں نے ادا کیے آج میں نے سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ جنہیں ایک ہیشٹیک سٹارٹ کیا جناب اسمار بزار صاحب کے بے مسائل دو سالوں کے حوالے سے نمبر ون ٹرینڈ بلا ہے آج جو ہے وہ پورے پاکستان ٹویچر کے اوپر کیوں لوگ ایکسپ کر رہے ہیں کہ نرم دمے گفتگو گرم دمے جستجو رضم ہو کے بزم ہو پاک دلو پاک بات کے مزاق اسمار بزار صاحب نے وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب کے ایک اوپلر کھلاری ہونے کے علاقے سے پنجاب کے اندر بہترین اپنی کارکرگی دکھائی ہے اور انشاءاللہ وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب دو ہزار تئیس تک اور صدار اسمار بزار صاحب پنجاب میں دو ہزار تئیس تک سبائی وزیر تلات فیاس الحسن چوہان ان کے ہمراہ مشیر وزیر آزم شہساد اکبر اور معاون خصوصی شہباز کل لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہی ہیں سبائی وزیر تلات فیاس الحسن چوہان نے کہا کہ مسلمی قنون اینارو چاہتی ہے جو ان کو نہیں ملے گا مسلمی قنون صرف اپنے جرم شپانے کو ترجیح دیتی ہے ان کی ترجیحات میں ملک و قوم نہیں ہیں مریم نواز نے نیب تلوی پر ڈرام آر اچھایا بڑے اچھے آپ نے سوال کی پہل تو بات ہے نواز شریف صاحب سیاست میں نہ داخل ہوئے ہیں سات دنوں سے اور نہ اگلے سات سال سات سو سال تک داخل ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس کو یہ عدالت نہیں مانتے ہیں یا پوزیشن کر ہے نون لیگ کا خاص کر اس نے ان کو تاہیات ناہیل کیا ہوا ہے جب آپ ایک تاہیات ناہیل ہیں تو ویسے آپ تصویر کو دیوار پر لگا لیں آپ عملی سیاست میں نہیں آ سکتے دوسری چیز جو منی لانڈرنگ کے حوالے سے جی سوری مجرموں کی حوالگی سے مطالق دیکھئے دو قوانین ہیں ایک ہے مجرموں کی حوالگی اور ایک ہے ملزمان کی حوالگی مجرموں کی حوالگی کا معایدہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان موجود ہے لیکن ان کا کیس بہت ڈیفرنٹ ہے وہ ہے کہ اگر ایک شخص برطانیہ کی عدالت جیل میں قید میں بہترہ ہے اور وہ پاکستان ٹرانسفر ہونا چاہتا ہے کہ وہ پاکستان اوریجن کا ہے تو وہ ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے یہاں سزا بہترنے کے لیے اس طرح سے یہاں والا وہاں قانون نے آج تک تو سوچا ہی نہیں تھا کہ ایک ایسا بھی شاکار آئے گا جو مجرم ادھر کا ہوگا دوائی لینے ادھر چلا جائے گا اور پھر وہاں بیٹھ کے چپکے سے بیٹھ جائے گا قانون وہاں تک ابھی نہیں پہنچا تھا تو اس کے لیے ہمیں کوئی سپیشل معایدہ کرنا پڑے گا لیکن نہیں نہیں وہ میں مزارک کے طور پر کر رہا لیکن دیکھیں جو کنوکٹڈ آدمی ہے ان کا سٹیٹس ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص جیل توڑ کے بھاگ گیا کسی دوسرے ملک میں اب وہ جہاں بیٹھا ہوا ہے تو اس کے اوپر انٹرناشنل قانون بھی یہی ہے ڈومیسٹک قانون بھی یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے ملزم ملزم پہ بھی جلو ثابت نہیں ہوا جیسے کہ اس حق ڈال ہے اس کے لیے پورا پروسس فالو کیا جائے گا مجرم کے اوپر تو جہاں ملے جیسے ملے پکڑ کے حوالہ پولیس کر دیا جائے یہ پوری دنیا قانون ہے اس کے اندر کوئی وہ چیز نہیں ہے نیب نے پرسو کرنا ہے کیونکہ مین ادارہ وہ ہے جس کا مجرم ہے انٹرناشنلی اور یہ بڑا اچھا ہے اب تو ہم نے پاکستان میں میوچر لیگل اسسٹنس کا ایک سینٹرل آثارٹی بھی بنا دی ہے جو منسٹری آف انٹیریئر ہے نیب کو بھی اختیار دیا ہے اس کے اندر تو وہ اس کے اوپر کام ہوگا اور ہمیں امید ہے کہ اگر ہم اس کو صحیح طرح سے پرسو کریں گے اور ان کو عدالتوں سے کوئی ریلیف نہ ملے تو ان کی حوالگی جو ہے وہ جلد ہو سکے گی تیسرا آپ کا سوال بڑا امپورٹن تھا منی لانڈرنگ والا دیکھئے یہ اپوزیشن ایس یوزول لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں منی لانڈرنگ کا قانون دو ہزار دس سے ہے ہم نے تو نہیں بنایا منی لانڈرنگ قانون کے تحت کوئی نئی عدالت نہیں بنائی جا رہی منی لانڈرنگ کا قانون کیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ منی لانڈرنگ کیا ہے کیسے ہوگی کون کر سکتا ہے اگر وہ ٹیررزم سے ریلیٹڈ منی لانڈرنگ ہے تو وہ چلتی ہے ایٹی ایز میں انٹی ٹیررز کوٹس میں اگر وہ پبلک آفیس ہولڈر کی منی لانڈرنگ ہے تو وہ ان میں کی کوٹ میں چلتی ہے اور اگر وہ جنرل پبلک کی کسی عام آدمی کی جو پب افیشل نہیں ہے اس سے مطلقہ منی لانڈرنگ ہے تو وہ سپیشل کوٹ جو کہ ایف آئی اے کی زمن میں آتی ہے اس میں تو نہ ہی کوئی نئی عدالت بنائی جا رہی ہے نہ ہی کوئی نئی رجیم بنائی جا رہی ہے صرف جو منی لانڈرنگ قوانین کے اندر ترامیم آ رہی ہیں وہ یہ ترامیم ہیں کہ جو کمیہ تھی کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں تھی جو ڈیفائن نہیں تھی کچھ نئی ڈیفینیشنز آ رہی ہیں اور کچھ ریپورٹنگ سے مطلقہ جو چیزیں ہیں کرنی ہے کہ جہاں پہ ان کو لگے کہ سسپیشیس ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں منی کو لے کے ان میں بڑھایا جا رہا ہے کہ زیادہ رپورٹنگ ہو سکے اس کے اوپر کوئی نئی عدالت کوئی نیا آفینس نہیں بنایا جا رہا اپوزیشن کیا کر رہی ہے وہ یہاں پہ بھی ایک ٹڑکا لگانا چاہ رہی ہے اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کے اندر سے کہہ رہی ہے اب اس میں سے نیم نکال دو ٹروریسن فائننسی تو ان کا ایشو نہیں ہے سیاستدان کا کوئی ایک ٹروریسن فائنسنگ اشیو ہے وہ تو پرسکرائبڈ ارگنائزیشن آتی ہے اس کے اندر ٹروریسن فائننسنگ میں یہ صرف کیونکہ اس میں لفظ ٹروریسن فائننسنگ بھی ہے پرسکرائبڈ ارگنائزیشن یہاں تو کوئی ارگنائزیشن پہلے پرسکرائب ہو جائے پرسکرائبشن کا تو فورا پروسس ہے جو فالو کیا جاتا ہے تو یہ صرف گمراہ کرنے کے لیے مین مقصد صرف یہ ہے کہ اس پر اسے نیب ہونے کا میرا سوال یہ ہے کہ نوائشنی جب سے متحرک ہو رہے ہیں گورنمنٹ یہ لگی کہ نوائشنی سینٹرک ہو سکی ہے حالانکہ شریف خاندان کے بازی لوگ باہر ہے اس سے پہلے ہاں دار کو واپس آنے کے لیے گورنمنٹ نے بڑا شور مشاہ آیا ہے ہم واپس رہے ہیں ہمارا نوائدہ ہو گیا ابھی تاکہ ساگدار کا واپس نہیں آئے دوسرا لگا سوال جو نیب کے باہر سارا واقعہ پیش آیا پولیس اور لیڈی کارکنان کے ساتھوں کا رہی تو بیانیاں سامنے آیا کہ مریم نواز تک فائرنگ ہوئی ان کی جاڑی پر باہر میں نے اب تک یہاں تحقیقات کی ہیں کہ باہر میں کی فائرنگ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی اور کب تک آپ عدالت میں جا رہے ہیں یا کی قانونی چاہرہ لیکن دو چیزیں ہیں ایک تو جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف مترک ہو گئے تو مترک ابھی تک سے فاکس فر سٹریٹ پہ ہوئے ہیں ہو سکتا ہے ویجویو روڈ پہ بھی چلے جائیں لیکن اس سے زیادہ تو ان کی تحریک مجھے نظر نہیں آ رہی نواز شریف کی حد تک دوسری جو ان کی سابزادی ہیں وہ ٹوٹر کے اوپر مترک ہوئی ہیں میں سوشل میڈیا کا بڑا قائل ہوں بڑا فین ہوں پی ٹی آئی تو بڑی زیادہ مترک ہے سوشل میڈیا کے اوپر لیکن سوشل میڈیا سپیشلی ٹوٹر کے اوپر میں ایک بات کہنا چاہوں گا اگر جان کی امان پا ہوں تو یہ ڈرائنگ روم سیاست ہوتی ہے کہ آپ نے دو ٹویٹیں ڈالی اس کے بعد آرام سے اپنے کار کی اگر آپ نے اتنی سیاست کرنی ہے تو نکلیں عوام کے اندر اس دن بھی آپ پتھراؤ کرنے کیلئے پتھر لے کے آئے اپنی گاڑیوں کو بلکل لیس کر کے آئے ساری آپ لوگوں نے ریپورٹنگ کی ہمیں تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑا اللہ کے فضل سے میڈیا اتنا اچھا ہو گیا ہے جو بندہ برا کرتا ہے پکڑا جاتا ہے ہم بھی کچھ کریں گے ہم بھی پکڑے جائیں گے وہ خود اپنی گاڑوں میں گاڑی میں بٹے لے کے آئے تھے اور وہ پھڑے گے تو اس میں تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں تک دیکھئے اب دو چیزیں ہیں اگر یہ ہوتا نواز شریف خادمے علا کا دور تو یہاں پہ چلتی انتقام کی سیاست کہ ہم ان کے ان مظلوم کارکنوں کو میں ان کو مظلوم کہتا ہوں ان مظلوم کارکنوں کو ڈال دیا جاتا مہینے مہینے کیلئے اندر ان کے برا حال کر دیا جاتا کسی کو میاں والی بیجتے کسی کو باول نگر بیجتے کسی وہ ایک چیز تھی اس کو ایک پروسس ہوا چوبیس چھتیس گھنٹوں میں لوگ ریلیز بھی ہو گئے جو سیاسی کارکن تھے کیونکہ میں ذاتی طور پہ یہ کوئی حکومتی رائے نہیں لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا ایک عام کارکن جو ہے جو اس ملکہ شہری ہے وہ بچارہ گمراہ ہے اپنی لیڈرشپ سے کیونکہ لیڈرشپ اس کو حقائق نہیں بتاتی ہے لیڈرشپ نے اس کو پتھر دے کے آج سے پندرہ سال پہلے بھی لے گئے تھے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے پندرہ سال بعد آپ یہ ایک اور ادارے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے لے گئے چاہے وہ سپریم کورٹ کا ادارہ تھا یا نیب کا ادارہ ہے یہ سرکاری ادارے ہیں یہ کسی قانون کے تحت بنے ہوئے ان کا اعترام بڑھا ہے جہاں تک آپ انویسٹیگیشن کی بات کہہ رہے ہیں تو پولیس اپروپریٹ فورم ہے حکومت کسی چیز کو لیڈ نہیں کرتی ہم نے اداروں کو پوری ازادی دی ہوئی ہے اس میں نیب نے بھی اید کے اوپر ایک استغاثہ کیا ہوا ہے وہ در ویڈیو فوٹیجز بھی موجود ہیں ساری پولیس انویسٹیگیشن کرے گی عدالت میں چلان جمع کرائے گی جو واپسی کے مطلق چیزیں ہیں دیکھئے دو چیزیں ہیں جب کوئی عساق ڈار صاحب وہاں پہ قوانین کا بہت سارا سہارا لے کے اپنا سٹری پرو لانگ کر رہے ہیں لیکن ہم نے بھی ان کا پیچھا چھوڑنا نہیں ہے ان کو انشاءاللہ واپس لے کے آتے ہیں ان کی واپسی کے لیے ایم او یو ہوا ہوا ہے اور اس کو اب وہاں کی کورٹس میں کیونکہ کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیلے آیا ہے وہاں کی کورٹس میں مقدمہ چلنا ہے ان کی واپسی کا جب ایکسٹیڈیشن کی ریکویسٹ جاتی ہے اور گارمنٹ اگری کر جاتی ہے تو اس کو پھر وہاں کی عدالت میں سے اس کو اٹیک کر آیا جاتا ہے وہ پروسس کا آغاز ہونا ہے اس کو ہم پوری طرح سے فالو کر رہے ہیں یہی معاملہ نواز شریف صاحب کا بھی ہوگا اور یہی معاملہ میں سمجھنا ہوں ان کے بچوں کا کیونکہ اس میں بہت سارے کردار ہیں علی عمران ہے سلمان ہے شہباز سلمان شہباز ہے ان کی واپسی تو بڑی ضروری ہے یہ تو مین ملزمان ہیں ان کیسز کے اندر تو اس کے اوپر ہم پورا اس کو انشاءاللہ پر سوکر یہ فرمائیے گا کہ نیابہ کی دارہ اندر کو پکڑتا ہے جیسے شہباز شریف صاحب کو پکڑا گیا بھائیم صاحبہ کو پکڑا گیا کہ کافی دیر ہو جاتی ہے کہ اندر ریفرنس جو نہیں ہوتا آپ سمجھتے ہیں کہ نیابہ کا جو دارہ ہے اسے بھی کوئی اپگریٹ کرنے کی ضرورت ہے اپگریٹ تو سب کی میں دخلی سوفٹوئر ہوتے رہتے ہیں سب کی ضرورت ہے دیکھیں بالکل ہوتا ہے ابھی یہ جو ٹی ٹی والا اور منی لانڈرنگ والا واقعہ تھا کیس ہے یہ بھی بڑی عصے سے اٹھا کہ یہ کب شروع ہوگا تو اب وہ کیس شکر ہے نیاب نے فائل کر دیا ہے میں نے خود بھی اس میں اپلائی کی ہوئی ہے کوپیز کے لیے کہ مجھے بھی کوپیز ملے تاکہ کیونکہ نیاب تو خود اتنا نہیں آکے عوام کو بتا سکتا ہے میں بتاؤں اس کے اندر سنے کہ سترسی والیومز ہیں اس کے اندر تو ان والیومز کی بھی تو آکے آپ کو بتانی ہے کہ اس والیومز کے اندر لکھا کیا ہوا ہے اور نکیہ کیا ہے ان کے کرتو تو کرنا میں کیا ہیں ہمارا تو اس میں میں با رہا کہا چکا ہوں کہ ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کریں اس میں سب سے اور یہ دونوں کی اچھا ہے نیاب کے لیے بھی اچھا ہے اور جس کے اوپر عزام لگا ہوا ہے کیونکہ جب تک آپ ثابت نہیں ہو جاتا ہے عزام ہے آپ کے لیے بھی اچھا ہے آپ خود اپنے آپ کو پیش کریں شباہ شریف صاحب آج کل فارغ ہی ہیں اسمبلی تو آتے جاتے نہیں ہیں میں جب سے اسمبلی جانا شروع ہوں میری تو خواہش ہے کہ دیدار ہو وہ دیدار ہی نہیں ہو رہا ان کا شنار پرمان یہ بتائیے اور شباہ شریف صاحب انہوں نے بھی ایک کیمیکل کا دکھر کیا ہے تو انہوں نے کیا داکٹر فینسل سے یا داکٹر یاسمی راکشل سے کنفرم کیا ہے کہ اس کیمیکل کے ذریعے نوازلی کے پلیڈ لیسٹ کام کیے گئے تھے اور دوسرا عجب ہے کہ یہی اصول جو آپ نوازلی کے حوال سے بتا رہے ہیں جانگیر سرین کے لیے بھی اپلائی لوگے وہ بھی لندن میں انہیں باقی پلائے جائے گا دیکھیں یہ تو آسیم صاحب ان کو بھی دے جیسے کا سوال دیکھیں ساتھ ہی لے اچھا جی بات یہ ہے کہ یہ جو سائنس کی باتیں سائنسدان جانے میں تو میٹرک بھی ہمینٹیز میں کی تھی اس لیے مجھے تو سائنس نہیں سمجھاتی یہ وزیراسیم کے مشیر شہزاد اکبر معاون خصوصی شہباز قل اور صبحی وزیر اپراد پیاس سنحسن چوہان لاہور میں نیوز کانفرنس کے بعد صحافیوں کی سوالوں کے جواب دے رہے ہیں وزیراسیم کے مشیر شہزاد اکبر کی جانب سے کہا گیا کہ نواز شریف کی صحت کے حوالے سے قوم کو تحفظات تھے چار ہفتوں کے لیے نواز شریف کو علاج کے لیے زمانہ دی گئی نواز شریف کے علاج کے لیے بیرون مرگ جانے کی اجاست شہباز شریف نے بھی دی تھی انہوں نے زمانہ دی تھی اور عدالت میں پابند کیا تھا کہ علاج کی حوالے سے عدالت کو مستلسل آگاہ رکھا جائے یہ فرم ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں گئی بھی ہے سٹے لینے کے لیے ایف آئی اے کی کاروائی کے خلاف ان کو سٹے نہیں ملا ہے نیکس ڈیٹ اس کیس میں پڑی ہے ایف آئی اے اس کیس میں پروسیڈ کر رہی ہے اگر ضرورت محسوس ہوئی کہ ابھی تو دیکھئے نا ابھی تو کرمینل پروسیڈنگ کا آغاز ہوا ہے جس طرح اگر آپ یاد کریں تو پاناما کے کیس کے اندر پہلے جی اے ٹی بنی تھی جی اے ٹی بننے کے بعد پھر جب نیب کو کیس دے دیا تو نیب نے اپنی انویسٹیگیشن شروع کی اور ریفرنس فائل کیا ہم نے تمام ریفرنسز نیب کو بھی بیج دیئے ہیں ایف آئی اے کو یوس کانسنس ملاحظہ کر رہے ہیں آپ لاہور سے وزیراعظم کے مشیر شہساد اکبر سبائی وزیر اطلاع پیاسر حسن چوہان اور معاونے خصوصی شہباز قل شہباز قل کے جانب سے کہا گیا کہ نواز شریف کی صحت کے حوالے سے جھوٹ بولا گیا اس سے پہلے نواز شریف نے اپنے ورکرز کو جدہ جانے کے لیے دھوکا دیا سبائی وزیر اطلاع پیاسر حسن چوہان کے جانب سے کہا گیا کہ مریم نواز نے نیب طلبی پر ڈراما رچایا مسلم لیگ نون صرف اپنے جم چھپانے کے لیے ترجی دیتی ہے ان کی ترجیحات میں قوم اور ملک کے مسائل نہیں ہیں مشیر وزیراعظم شہساد اکبر کی جانب سے کہا گیا کہ شہباز شریف زباداری کا مطاہرہ کریں اور اپنے بھائی کو قانون کے سامنے پیش کریں مشیر وزیراعظم شہساد اکبر کی جانب سے کہا گیا کہ منی لانٹرنگ تمام جرائم کی ماں کہلاتی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف کو واپس آنے کے لیے اب قانونی طریقہ اختیار کیا جائے گا